اہلِ بیتِ اتھار میں سے جن کا نام سید و شہدہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو سنتے ہیں امدلاللہ بولو نا اور محبت بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ نبی فرماتے ہیں امام حسین پاک رضی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ جو آلِ رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ شہید کی موت گیا میری بات تو تو پنٹا دو کسی مولانا کی پنٹا دو تمہاری غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط اور سنو آقا فرماتے ہیں دنیا سے گیا تو وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا کون فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں مگر حسین پاک کا نام تم نے بہت سنا ہے تھوڑی سی اگر اجازت ہو تو ڈیٹیل بتا دوں امام حسین پاک چھ بھائی بہنے تھے یعنی تین بھائی اور تین بہنے جو سیدہ فاطمہ ان کی ماں تھی سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی ان سے چھے آلاد پیدا ہوئیں تین لڑکے تین لڑکیاں ایک لڑکے کا نام حضرت امام حسن دوسرے کا نام امام حسین تیسرے کا نام کم لوگوں نے سنا ہوگا سن لو ان کا نام امام محسن یہ پچپن ہی میں بھی سال فرما گئے تھے اللہ اللہ تین بہنے تھی ایک کا نام سیدہ زینب ایک کا نام سیدہ رقیہ ایک کا نام ام کل سون شک میں مت پڑ جانا حضور کی بیٹیاں چار تھی ان کے بھی یہی نام تھے ایک بیٹی کا نام ام کل سون ایک کا زینب ایک کا رقیہ اور ایک کا فاطمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ شک نہ ہو جائے فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام بھی وہی رکھا تھا جو ان کی بہنوں کا نام تھا اور سنو پیارے حضرت علی امام حسین پاک کے باپ ہیں مگر سنو امام حسین پاک کے باپ مولی کائنات عضرت علی عضرت علی کی ایک بی بی جن کا نام سیدہ فاطمہ ان کے علاوہ آٹھ بی بیاں اور بی ب بی بی ب RS کیا تیب لیو آٹھ بی بیاں اور بی بی بیٹا مینک والوں سے تداریش ہے بیٹا ایسا کرو آواز کو نہ پھکڑے کیونکہ تمہارا کاروبار ہے دور تک آواز جاتی ہے چینہ کا ذریعہ آواز جاتی ہے تو پتہ چل جاتا کس کا مینک صحیح بولا یا کس کا حراب بولا میں نہیں چاہوں اللہ تعالیٰ تمہارے کاروباروں میں برکتیں اطاف کرمارے اب سنو امام حسین پاک کی محبت کیا ایمان کا ایک حصہ جب تک ان پہ اگر آپ درود نہ پڑے تو آپ کی نماز بھی مکمل نہ ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد مگر پیارے مجھے جو بتانا ہے اس میں دو چار باتیں وہ بتانی ہی جہاں پر شیطان ہم لوگوں میں آپس میں اختلاف کرانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر شیطان لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے آپس میں جھگڑے کرانے کی کوشش کرتا ہے یاد رکھو ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے محبت بھی اہلِ بیتِ ادھار کی محبت کا بھی ایک دائرہ ہے اگر محبت دائرے میں کرو گے تو وہ محبت ہے ورنہ مخالفت ہے محبت کا دائرہ کیا ہے وہ ہے شریعتِ مصطفیٰ اگر شریعتِ مصطفیٰ کے دائرے سے نکل کے آپ اگر کسی سے بھی محبت کریں تو وہ محبت نہیں ہے وہ اداوت ہے وہ مخالفت ہے وہ جہالت ہے وہ شیطانیت ہے وہ ہے کیا ذرا یہ بھی تو غور کرو یہ بھی تو توجہ کرو اشاقی چار رکعت نماز فرد ہے کتنی ہے بولو اشاقی چار رکعت نماز فرد ہے کس کی بولو اشاقی اگر کوئی پانچ پڑھ لے تو نماز ہوگی کیا بولو نماز ہوگی کیا نہیں ہو سکتی کیوں ارے بھئی نماز میں کوئی کسی کو گالی تھوڑی دے رہے ہیں اچھا ہی کام کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم ہے سمیہ اللہ علیہ ولمان حمیدہ سبحانہ ربی العالہ تو اور زیادہ سواب ہونا چاہیے چار سے ایک رکعت زیادہ ہو گئی تو اور زیادہ ہونا چاہیے منگر نہیں کیونکہ شریعت نے عشاء کی نماز میں چار رکعہ نماز فرض کی ہیں اگر شریعت کے دائرے سے بڑھو گے تو نماز ختم ہو جائے گی ایک کا ثواب نہیں یہ چاروں بھی ختم ہو جائیں گی اگر تمہیں عبادت کرنا ہے محبت کرنا ہے وہ سب کی سب شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں سہری کے ٹائم تک آپ سہری کھا سکتے ہیں اور اگر پجر کے بعد سہری کھاؤ تو روضہ نہیں ہوگا کیوں جو دائرہ تھا جو وقت تھا اس سے آگے نکل گئے ایسے ہی اہلِ بیتِ اتحار کی محبت حسینِ پاک کی محبت نبی کے بچوں کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے مگر یاد رکھو اگر حسینِ پاک کی محبت کا نام لے کر کے اگر تم نے ڈھول بجایا تو یہ جائز نہیں ہوگا حسینِ پاک کی محبت کا نام لے کر کے تم نے ناچنا، کھیلنا، کودنا شروع کر دیا تو یاد رکھو یہ حسینِ پاک سے محبت نہیں بلکہ محالفہ کیونکہ انہوں نے اپنی کردنیں کٹائی ہیں تو نانا کے دین کے لیے کٹائی ہیں کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا کوئی جائزات کا جھگڑا نہیں تھا کوئی آپس کی اولاد کا جھگڑا نہیں تھا خاندان کا جھگڑا نہیں تھا بلکہ دین اور اسلام کا جھگڑا تھا یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا مگر جانتے ہیں آپ آپ کو معلوم ہیں کلمہ پڑھتا تھا مگر شرابیں پیتا تھا کلمہ پڑھتا تھا مگر دھول بجایا کرتا تھا شرابیں پیتا تھا دھول بجایا کرتا تھا ایک طرف کلمہ تو پڑھتا تھا دوسری طرف ناجائز لڑکیوں کو اپنے پاس میں رکھتا تھا کتنی عورتیں ناجائز اس کے گھر میں رہتی تھی اس نے اس کے حکومت میں کیا ہو رہا تھا سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا بھائی کا بین کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو حسین پاک کربلا کے میدان میں آئے تھے ارے بچوں کو دینا آسان نہیں ہے اپنی کردن دینا آسان نہیں ہے روپیے پیسے چلے جائیں برداشت کر لوگے مگر اولاد کو کون دے سکتا ہے اور یہی تک نہیں بلکہ اپنی چان کو کون دے سکتا ہے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا لوگو سنو میں نانا کی شریعت نانا کا دین کربلا میں بچانے آیا ہوں اپنے بچوں کو کٹانے آیا ہوں اپنی کردنے کٹانے آیا ہوں میرے بچے میرا ہندان کربلا میں لٹا رہے گا مگر نانا کی شریعت پہ آج آنے نہیں سباناللہ نارے کبیر نارے رسالت نارے غوثیات مسلکِ عالی حضرت تیزانِ عالی حضرت سید مقیم الرحمان امسائی بلہ کیونے بچانے آیا ہوں آج لوگ اس کی آڑ میں کتنی باتیں کر رہے ہیں کسی سے پوچھا تو دھول کیوں بجا رہا تو کیوں ناچ رہا کہنے لگا میں امام ہوسین پاک کی محبت میں بجا رہا ہوں اس سے کہنا تیری محبت ارے تو سین پاک کی محبت میں بجا رہا ہے ان کی شہادت کے موقع پر تیری ماں کا انتقال ہو جائے تو تیجے میں کیوں نہیں بجاتا دسویں میں کیوں نہیں بجاتا چالیسویں میں کیوں نہیں بجاتا بول کیوں نہیں بجاتا قرآن خانی کراتا ہے ذکر کراتا ہے بچوں کو بلا کے گھر میں پڑواتا ہے کیا تیرے اببہ اچھے ہیں ہسنو سین سے ارے ہوش کی پھیلے ہوش کی لوگوں تمہیں تمہیں راستے سے ہٹا دیا ہے تمہیں تمہارے راستے سے بیگایا جا رہا یہود اور نصارہ کو یہ ڈرتا جب کربلا کے میدان میں بہتر لوگوں نے دین کو روشل کر دیا وہ اپنی جان دینے سے نہیں درے کربلا کے میدان میں دیکھا نہیں تو آج تو بہتر لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اگر یہ حسین نہیں غلام حسین حسین پاک کا کردار اگر دنیا پہ نکل پڑے تو ہر جگہ کربلا کا میدان بنا دیں گے ان بہتر لوگ دین اسلام کو بجائے دھولتا شے گاجے باجے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اب تمہاری تاریخ سے ہٹایا دس تاریخ کو کیا ہوتا کیا ہوا تمہیں معلوم دس محرم کو کیا ہوا کربلا میں حسین پاک شہید ہوئے لیٹے تھے ان کے بیٹے چھے مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہوئے لیٹے ان کے بھانچے عون و محمد شہید ہوئے لیٹے ان کے بھتیجے حضرت قاسم شہید ہو گئے ظالموں نے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیئے ذرا سوچو ہم لوگ اور یہ لوگ اتنی نسلوں کے بات سیدہ تو آج بھی آپ لوگ ہاتھ چوم رہے ہو وہ تو ڈیریکٹ حسین پاک کے بچے تھے مگر ظالموں نے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیئے ایک کپڑے میں پندے ہوئے سیدزادی کی لاش رکھیو یہ کربلا میں ارے حسین پاک شہید ہوئے ظالموں نے کیا کیا سنو حسین کی سگی بیٹی جل کا نام عدرت سکینہ ہے ان کے موں پہ تھپڑ مارا بالی کھیجی کان چھر گیا خیموں میں آگ لگا دیئے سیدزادیاں جل کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئے اِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَلْكُمُ الرِّجْزَ آلَ الْبَيْتِ وَيُطَخِّرَكُمْ تَقْهِیرَا یہ آیتیں نازل ہوئیں ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پینا دی آنکھوں میں آنسوں تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے سبر کا تامن پکڑے ہوئے تھے نانا کے دلی ان کو بچا رہے تھے براب نار اٹھپیر اور تمہارے ہاں کربلا میں کربلا تو ہوگی تمہارے ہاں کربلا میں کیا ہوتا چورن چاٹ کے پتوں کی دکانے لگی پڑی ہے گوشت کے کواب تلے جا رہا ہے حلوے پراتے کی دکانے جلے بھی ٹوٹ رہی ہیں جلے بھی کھلونوں کی دکانے ہیں بسات خانے کی دکانے بھکنے اور کیا کیا دگ دگی بھین وغیرہ ساری چیزوں کی دکانے جھولے لگے پڑے میلا میلا کسی کے اببہ کی شادیتی آج ہوش میں ہو دس محرم کو ہوا کیا تھا تمہیں اصلی تاریخ سے ہٹا کر کے تمہیں کھیل کود میں لگا دیا اسی میں مستروں کھیلو کودو ناچو کاؤ پس ختم تاکہ ان کے اندر حسین پاک کا کردار نہ آ جائے اگر کردار آ گیا تو وہ بہتر تھے جنہوں نے آج جن کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گیا لچے نہیں تو یہ بہتر لاکھ کہاں سے تب جائیں گے اس لیے یہ راستے سے تمہیں ہٹایا گیا اور تم بھول میں ہو چکتر سمجھ میں نہیں آرہا تمہارے یہاں کربلا میں دس محرم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا گود میں کاندھے پہ بٹھایا کربلا میلے لے کے جا رہا ادھر سے بچے پین پین ڈکڈوگی خکنیں کھیلتا ہوئے آ رہا جیسے ان کے اببہ کی شادی کی آجا نبی کے نواز ہے کہ ہلکوں پہ چھوٹی جل گیا وہ تمہیں بھٹا دیا ہے بات بات جگہ لڑکے اگر جلو سے حسین پاک نکلتا ہے تو ذرا دیکھو ایمانداری سے بتانا کیا تم حسین ہو سکتے ہو آج میری بات سن کے جانا حسین ہی ہو سکتے ہو جیسے ہی چلوس لے کے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں ہری پکٹی باندھی ہوئی ہے کالے کپڑے پہن لیے ہیں اور کود رہا ہے چھت پہ لڑکییں کھڑی ہیں چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں لڑکی کھڑی ہیں وہی پہ یہ زیادہ کود رہا ہے اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے ان لڑکیوں کو دیکھ کر کے ہاتھ دیکھ رہا علی علی کر رہا حسین حسین ارے شرم کر حیاء کر غیرت کر حسین نے اپنے بچوں کو دے دیا مگر دین اور اسلام کو بچا دیا تو حسین پاک کے نام پہ عورتوں کی طرف لڑکیوں کی طرف تیری رگوں میں شیطان دوڑ رہا بتاؤ یہ مہمداری سری سے کیا یہ حسین پاک کا غلام ہو سکتا حسین پاک کا غلام ہو سکتا اللہ اللہ ذرا پیارے اپنے گربان میں جھاکنا پڑے گا اگر تمہیں کرنا ہے تو روزہ رکھو یا سبین لگا دو کھچڑا پکاؤ بریانی پکاؤ غریبوں کی مدد کرو کسی کے گھر میں قرآن خانی علی ازگر کے نام کیو کسی کے گھر میں علی اکبر کے نام کیو کسی کے گھر میں عون محمد کے نام کیو کسی کے گھر میں حضرت امام حسن کسی کے گھر میں حسین تاکہ نانا کہیں میرے بچوں کے چانے والے ہر ایک کے گھر میں قرآن پڑا جا رہا ہے نوازے بھی راضی اور نانا بھی راضی اللہ بھی راضی لنگر لگا دو تاکہ خیروں کو پتا چلے جب غلام حسین اتنا سخی ہے تو امام حسین کتنا سخی ہوگا جب نوازہ اتنا سخی ہے تو نانا کتنا سخی ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کربرہ کے میدان اور سنو اور سنو یہ اببہ جوان اببہ جان اببہ حضور یہ بھی بلکل سیدھے ہی ہے بلکل بولے ہیں بولے ہیں انہیں پتا نہیں ہے کیا اور ہے اکنیا پیسے بہت زیادہ کتین ہیں لوگوں کے پیسے لے لیے تو ماری لیے کتنوں کی میڈے کا کھلی کتنوں کے پیسے دوا لیے کتنوں کا گھر توڑ لیا کسی کا اچھا کام ہو رہا ہے نا کورن پولیس کو فون کر دیتا جا زہر بڑا 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 اس کے اندر زہر ہے مسلمان کہلانے کا حجتہ ہے دوسرے کا مکان اچھا بن رہا ہے دوسرے کو بخار چڑھ رہا ہے کسی کے بچے بمبائی دل لیا کہیں کمارا ہے کام اچھا چل لیا یہ آنگن میں کھڑو گا اپنے بچوں کو گالی دے رہا ہے کب تک حسد کر پھے پڑے خراب کر لوگے اندرونی سمالو اپنا دل میں جگہ نہیں ہے دیکھا نا پروگرام ہو رہا ایک بندے نے کرا اپنے باپ کا نام دیکھا تو کرنے ہی اس نے دادا کا نا کنا اللہ اور رسول کا ذکر کرا رہا تو بات کون کر دیا کہ ساتھ دیکھو ایسا ہے پہو رہا اور آج کل یہ حالات چلنے بڑا حمدردہ ہے بچے گا اللہ نہیں جانتا کیا رسول اللہ نہیں جانتے ہیں کیا بچ پائے گا وہ کب تک کھانتا رہا ایسی بیماری دے گا اللہ ایسی بیماری جس موں سے فون کرتا تھا حسین پاک اگر ذکر کو رکوائے گا تو موں سڑا جائے گا موں ہوش میں آہ ہوش میں دس تاریخ کو کیا ہوا تو میں ماؤں ہوں میں کہاں اببا جی اببا دس مہرگم کو لڑکے تو لڑکے اب لڑکیاں بھی باہر دیا چونچ کری لال کپڑے پینے میکپ کرا جوان بیٹی مبائل لیا ہاتھ میں کربرا میلے کو جا رہی ہے میلے کو اس کے اببا کی شادی ہے انجوائے کرنے جا رہی ہیں میلے کو جا رہی ہے میلے کو بجے کیا سنو تم تو اببا ہو تم نے بیٹی کو دستاریخ کے بارے میں بتایا نہیں تھا تمہیں خود پتہ نہیں ہے تم کیا بتاؤں تمہیں تو وہ ڈھولک بازوں نے ڈھولک بھی لگا دیا جا 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 الٹے سیدے کپڑے یہ کڑھے پہنے And when Wuٹ Dhимся پہنے اور واہ حسین کا عشق ہے حسین بھگایا جائے گا ناپاک گندہ بھگایا جائے گا سلوہ پھر یا سکتے کھیل لیا ہے نسے لیا کہیں کہ تیری میری بہن بیٹیوں میں بھئی پر بزود توڑ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے یہ باپ جو ہے باپ انہوں نے بیٹیوں کو کیوں نہیں روگا کہا جا رہی ہے کربلا جا رہی ہے میلے آہ بڑا نام کبائیں گے اور کچھ لفنگے لڑکے ہیں نا موبائل پیٹھا چھو ہوئے ہیں وہ تو کون کر دیا آجا میلے میں ملوں گا ہوتا پہنچ گئے کہاں ہو بولے پیوی دوبان پر کھڑا ہوں شرم نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ ملے میلے تو تم نے موبائل دیا بیٹی کو کیوں دیا جوان بے ٹھو جو موائل دیا اتنا بڑا موائل ٹرک چلے لیاوں گے بیٹیگر کارخانے چل لے ہوں گے فیکٹری چل لے ہوں گی بسیں چل لے ہوں گی ہوای جات چل لے ہوں گے ٹرینیں چل لے ہوں گی پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر بیٹی کو مبائل نہیں چلائے گی تو کیوں ہوتی آپ بیٹی کو مبائل اور یہ ماں اس کی تو اور زیادہ پھٹائی آئی یہ ماں ماں کہلانے کے حق دار ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے سے میری بیٹی زینے کی برابر میں کھڑے ہوکے اٹھلا اٹھلا گے کس سے بات کر رہی ہے کون ایسا رشتدہ یہ امہ بیٹی کے حالات دیکھ کے کہ یہ جو کپڑے جھاڑ رہی ہے جو ہی در آدھے گھنٹے سے بات کر رہی ہے اس تو دال میں کھالا اس امہ کو پتہ نہیں ہے کیا تو ماں ہے کہ پاگل میری بات پڑی کھڑ بھی لگے کہ ماں مر دینا سے اس ماں سے پوچھو ماں سے یہ تیری بیٹی چھت پر کھڑے ہوئے آدھے گھنٹے سے جو موبائل میں لگی پڑی ہے بتا کون سا ایسا رشتدار ہے جو اسی سے بات چل لی ہے اور روزانہ چل لی ہے ماں کو پتہ نہیں ہے ماں کو سب پتہ ہے جب نہ محلے میں باتیں بننے لگی نا تھوڑی تھوڑی باتیں بننے لگی اب آ رہی ہے روکے اب با کے پاس کیونکہ یہ بچارہ کام میں نے کہ دل پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے جادو پھرا دیا ہے پتہ نہیں کوئی ہوای اثر کچھ نہیں ہوا ہے اس امہ کی کمر پہ نبی نے فرمایا اطلب الغلم من المادیل اللہ علم آسل کرو ماں کی گود سے قبر دکھ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود لڑکے چلو ایک مرتبہ باہر رہتے ہیں لیکن لڑکی تو اندر رہتے ہیں آج شادیوں میں دیکھ رہی ہو دو چار نڑکی کھٹی ہوئی اوچے پہ کھڑے ہوکے ٹھٹے مار رہی ہیں نہ اببا کی شرم نہ اممہ کی شرم نہ بھائی کی غیرت نہ بہن کی غیرت ایک دوسرے کو دھککے دے سیلوی لے رہی ہے سیلوی کہاں ان کا پاک کہاں ان کی ماں آپ جو شادیوں میں جب بچی 18 سال کی ہوتی ہے 19 سال کی ہوتی ہے 20 سال اللہ تعالیٰ اس کا جسم پر پھالا دیتا تو دپٹہ اسی لی ہوتا تاکہ ایسے سمال کے سر سے اور جسم چھپ جائے چاہیے اوڑ رہی ہے تم پٹھے تم تو اببا ہو دیکھ رہے ہوگے کچھ تو آنکھوں پہ چربی یا شرم آنی چاہیے سب سے پہلا تو باپ ہی اپنی جوان بینٹ گیا تھی ہم دیکھ رہے ہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا تاو ہے وہ بھی سامنے اس کے گردر گئے سوٹ گئے اس کی چچا ہے وہ کاموں ہے وہ خوالوں ہے سمیں دننا ہی پھر رہی ہے وہ آرم بات ڈالی چھوٹی چیر ایسے کر گئے کیا ڈھک رہے آپ ہو نئی دولنگ بن کے آئی وہ بھی تو پٹھتا نہیں ہوڑتی یہی سے ایسے کر کے تو پٹھتے ہوڑے جا رہے نہ دیور کی شرم نہ جید کی شرم نہ ساس ٹوک رہی ہے کوئی نہیں ٹوک رہا بیوٹی پالر سے بنوا بنوا کے ارے خیرت کرو اور جو رہا بچا تھا ایسے جیسے ویڈیو میں کاندھے پڑے پہ وہ گھمار ہیں شادیوں میں ویڈیو خیشوار اس نے اور ننگا کر دیا ویڈیو کے چکر میں اچھے گھر کی نڑکی بھی دوپٹ 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 آگے تیڑی کھڑی ہو جات تیڑی بس پوز آجا سے پوز کیا بھگاڑنے کی چیزیں لائیں ویسے کہہ رہا ہے حالات صحیح نہیں یہ حالات حالات تب صحیح ہوں پہلے تم پر ٹھنٹا پکڑا جائے حالات قوم سما لے گا حضرت جبریل نہیں آئی گا اللہ تعالی فرماتا یا ایو والذین آمنو کو انوسکم و آلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور بے حیائی بتاؤں پہلے چھوٹی بہن بڑے بھائی کے سامنے بولنے ہمت نہیں رکھتی اور اب تو بات بات لفتنگ آئی اتنا بے حیائی ہے اپنی بہن سے شیئر کر رہا مبائی کے بات اپنی بہن سے کہہ رہا کہ کیسے بتاؤں آواز خون تک جاتی ہمت نہیں بتانے مبائی پہ بتا رہا کہ میں پریشان ہو تین دن سے میری بات نہیں ہو تین دن سے یہ دیکھ بہن کو بتا رہا جیسے دوست کی بے حیائی بنا دیا بہن کو بہن پوچھ رہی ہے بتا تیرا بلان لے ہمت رہی بول لے بے حیائی کی حد ہو گئی ہے کہ فلان کی لڑکی تیرے تچ میں تھی تیرا آفیر چل آتا یہ چل آتا کیا کہا تک پہنچ یہ بہن پوچھ رہی ہے بھائی سے بھائی بھائی ارے ٹوبلے کو جگہ چاہیے شرام کر رہے ایک کتنی بہن ہے انہیں معلوم ہے ہمارے بھائی بھائی شرمانی چاہیے سیدہ زینب اللہ حسین پاک کی بہن اور حسین بھائی ان دو بہن بھائی کی بات بتاؤ اجازت ہے ایک مرتبہ غضرت سیدہ زینب کی طبیعت قراب ہو گئی ناساس ہو گئی اور جیسے ہی طبیعت ناساس ہوئی شاہر نے دو لا کر کے دے دی شاہر نے دوا کلا دی اللہ اللہ جیسے ہی دوا کھائی شاہر کے ہاتھ کی لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اللہ اللہ بی بی طبیعت خراب ہے شاہر دیکھا تو کہنے لگے زینب چلو پردے سے چلو میرے ساتھ چلو حکیم کے پاس چلو اسے ہاتھ دکھا دینا وہ وہ مرز دیکھ دیکھا دوا دے دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤگی سیدہ زینب کا جواب سنیں سیدہ زینب کہنے لگی او میرے سرطاج میں کسی خیر مرد کے سامنے ہرگز نہیں جا سکتی شوہر کہنے لگا زینب اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ تمہاری طبیعت پردے سے جاؤ میرے ساتھ جاؤ اکیلی دھوڑی جاری اجازت دیتا ہے تو زینب کا جملہ بتاؤں کیا تھا سیدہ زینب بولی میرے سرطاج میرے شوہر اسلام تیجازت دیتا ہے مگر میرے سامنے مجبوری یہ ہے کہ میں بہن حسین کی ہوں میرے سامنے مجبوری ہے کہ میں بیٹی فاطمہ کی ہوں میرے سامنے مجبوری ہے میں مولا کائنات حضرت علی کی ہوں میرے سامنے مجبوری ہے میں نواس محمد الرسول اللہ کی ہوں تمہاری بہن کیوں نہیں کہتی کہ میں میں کیسے پہر دپٹے کے شادی میں جاؤں پیاں میں جاؤں یا کیسے سر کھولوں میں فلانے کی بہن ہوں وہ میرا بھائی ہے کیوں نہیں کہتی اس لیے اسے معلوم ہے میرا بھائیہ تو اور زیادہ نچکیہ شادی میں بڑے بڑے ڈیجے لے لیے ان پر ناچ رہا کنگے لگا رہا کنگے اب تو بنا بنایا چکھا سارے کام ہجڑا والے زرا سوچو غور کرو توجہ رکھو اپنے آپ کو سماغ نہ ہوگا دس محرم کو تمہیں اس لیے ہٹا اور اور کیا لاتے نا لوگ باتیں نکال کرتے ہیں اور بعض بات تو نا اہلِ پیدے اتھار کی جب جب ذکر کرتے ہیں محبت دکھاتے نا تو اس میں صحابہ اکرام تک کو برا کہہ دیتے ہیں ماں مالا کیا کہہ دیتے ہیں بولو صحابہ اکرام تک کو برا کہہ دیتے ہیں ایک کم وقت اتنا برا تھا اتنا برا ہمت نہیں ہو رہی یہ بتانے کی اتنا جلتہ تھا وہ صحابہ اکرام اس نے دو گدھے پالے دو جانور گدھے ایک کا نام ابو بکر رکھا اور ایک کا نام عمر ماں صلی اللہ سب لوگ بلو ماں صلی اللہ تم جانتے ہو یہ کون ہے یار یہ میرے نبی کے وہ چہیتے صحابی ہیں نا جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے کہ میرا ابو بکر جنت کی ہے اور یہ بھی سنو انبیاء رسولوں کے بعد سب سے افضل اعلیٰ سیدنا یہاں غزرت ابو بکر صدیق کو ہے اب تنا جاہل کی مفتی بنا پڑا جو کتاب پڑی نہیں اُلٹے سیدھے کپڑے پہن ہیں اب پتوے جہاں رہا پتوے اس مفتی کو بڑا مارا جائے گا خبر میں جو اُلٹے سیدھے گڑھ گڑھ کے پتوے دے 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 جتنے دے کو چورائے پہ مفتی اور سمل کے نام اس کے دعائے قنود ہی آدمی ہیں نماز تھنگھنگی اب نہیں ہے مگر چورائے پہ مفتی لوگوں کو بیٹا رہا ہے ورغلا رہا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے غلط باتیں کر رہا ہے کان کھول کے سنو اگر کوئی ایک بھی صحابہ اکرام کا گستاخ ہو گیا ہے تو کتنی نمازیں پڑے کتنی روزیں رکھے وہ اس کی نہ نمازیں قبول نہ روزیں قبول نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت رکھے تمہیں کسی صحابی کو بھرا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَرَضُ عَنْهُمْ یہ صحابہ اکرام ہیں اور ان کی محبت کتنی تنہ حسنان کریم انسان تے اللہ اگر اجازت تو کتا دیں سننا چاہ رہا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں کہنے لگے نورانی بچے کا ہے میرے نبی جو بات کیا کہا ہے نورانی بچے سب جانتے ہیں نورانی بچے حسنان کریں نورانی بچے حسنان کریں اور آلہ حضرت کیا بولے اجازت تو بولے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا کہیے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے غیلے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور تُو ہے غیلے نور تیرا سب گھرانا نور کا سب گھرانا نور کا اور کیا کہتے ہیں میں گتا تُو بادشاہ بھرد پیانا نور کا کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بچہ بھی کہیے یا رسول اللہ میں گتا تُو بادشاہ بھرد پیانا نور کا اور نور دل تُو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور نور دل تُو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کہیے یا رسول اللہ اور سب گھرانا نور کا اور سب گھرانا نور کا کہیے یا رسول اللہ صبح تیمہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ اللہ سنو کا نورانی بچے کہاں ہیں سیدو نہ حضرت ابوبکر صدیت نے کہا چھوٹا بچہ بھلاو حضرت امام حسین آجاتے ہیں حسین پاک کو چھوما پیار کیا پیار کرنے کے بعد اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا اور بٹھا کر کے مدینے کی کلیوں میں تہلنے لگے کاندھے پر حضرت امام حسین بیٹھے ہیں ابوبکر صدیت حسین پاک کے دونوں پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے سینے سے مس کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اللہ اللہ مدینے کے لوگوں نے دیکھو تو کہنے لگے ارے دیکھو ابوبکر نے آج نبی کی یاد دلا دی کسی نے کہا اے ابوبکر کیا کر لگے ہو ابوبکر بولے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں کون نبی سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دھولا ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی لوگ باتیں بناتے ہیں مگر جب پیار تو دے دے سننا چاہرہ سو لوگ جب مدینہ شریف کے یہ حراف ہو گئے آقا ظاہری دنیا سے تشید لے گئے اگر لوگ اپنا مکان بناتے تھے نہ تو کسی آلہ رسول کو بلا جاتے ہیں کسی کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہزادہ رسول کو بلا جاتے ہیں کسی کے یہاں شادی ہوتی کوئی بھی اچھا بڑا کام ہوتا تھا آلہ رسول کو کسی کے انتقال ہوتا تھا تو نماز جنازہ کیلئے کس کو بلا دیتے ہیں بولو ایک انتقال ہو گا دعوت دے دی گئی امام حسین پاک کو بڑی پیاری پیاد آگئے حسین پاک کو دعوت دے دی گئی لوگوں میں لان ہو گئے جمع ہو گئے نبی کے نوا سے فاطمہ کے لارڈ علی کے پیارے تشریف لارا جنازہ رکھا ہوں اندھا حسین پاک جب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا ہاتھوں کو چھوما سر پھر رکھوائے ہاتھ دعا کرانے لگے اب لوگ جو جوان تھے وہ کہنے لگے ارے یہ کون اتنی اونچی ذات ہے یہ کون ایسی شخصیت ہے تو لوگ بتانے لگے ذکر کرنے لگے اے بھائیو تم جانتے ہو یہ کون حسین ہے یہ وہ حسین ہے جب ان کے نانا نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں سر تھا حسین پاک پیٹ پہ بیٹھ گئے نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہی وہ حسین ہے اگر نانا جا رہے ہیں تو حسین کو اٹھا کر کے اپنے کانگوں پہ پٹھا لیا اور اپنے بال پکڑوا دیئے اور لوگوں میں ٹے رہے تھے اے لوگوں حسین ملنی و آنا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں ایک شخص کہنے لگا ارے سنو سنو کتابوں کی بات نہیں میری آنکھ کی دے کی بات ہے وہ صحابی رسول تھے کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ نبی لوگوں میں تقریر کر رہے تھے صحابہ بیٹھے تھے ایک صحابی جنگل سے ہرنی کا بچہ پکڑ کے لے آئے اور لاکر کے انہوں نے نبی کی بارکاں میں پیش کر دیا میرے نبی نے وہ بچہ حضرت امام حسن کو دے دیا حضرت امام حسن اس ہرنی کے بچے سے کھیلتے ہوئے اپنے گھر پہنچاتے ہیں جیسے ہی گھر پہنچے حسین نے دیکھا کہنے لگے بھائیہ 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 یہ بچہ مجھے دے دو ارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی ادائے پیاری تھی حسین کا مجھے دے دو حسن بولے نہیں دوں گا آپ بھی نانا سے لے آؤ میں نانا سے لے کر کے آیا ہوں تم بھی لے کر کے آؤ جاؤ اب فاطمہ نے سنا فاطمہ کہنے لگی اے میرے لال سنو اے میرے شہزادے سنو نانا کے پاس اب کوئی بچہ نہیں ہے تم دونوں اسی سے کھیلو حسین کہنے لگے نہیں امی جان میں بھی اپنا اپنے لیے ایک بچہ لے کر کے آؤں گا وہ بھی بھائیہ حسن سے تھوڑا سا پڑھا لے کر کے آؤں گا حسین نے دوڑ لگا دی نانا نانا کرتے ہوئے جا رہے ہیں نبی بیان فرما رہے تھے صحابہ نے دیکھا حسینہ رہے دوڑتے ہوئے چھوٹے سے بچے تھے ادھر چھوٹے نبی نے دیکھا گفتگو رک گئی تقریر بند ہو گئی صحابہ نے راستہ بنا دیا جیسے ہی راستہ بنا میرے نبی سے حسین پاک آکے ٹکرا گئے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا چان آپ نے بھائیہ کو ایک بچہ دیا ہرنی کا مجھے بھی بچہ چاہئے لیکن اتنا بڑا نہیں تھوڑا سا بڑا چاہئے ذرا بچوں کی عارض دیکھو نانا کہہ رہے بیٹا اسی سے کھیلو حسین بولے نہیں نہیں نانا مجھے تو اپنا چاہئے حسین کو جلدی ہو رہی تھی نانا مجھے جلدی دو بھائیہ حسین انتظار کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں کھیلیں مجھے جلدی جانا ہے حسین رونے لگے صحابہ ارز کرنے لگے آقا ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم جنگل کا چپا چپا چھان مارے گلی گلی کچا کچا ڈھونڈ لے جنگل کا ہر کونہ تلاش لے کئی نہ کئی سے ہرنی کا بچہ پکڑ لائیں گے میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں حسین رو رہے نانا کی ٹاڑی میں ہاتھ ہے میرے نبی پیار کر رہے ہیں حسین نہیں چپ رہے ہیں حسین کے رونے کو دیکھ کر کے نانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نانا نے جنگل کی طرف کو دیکھا تو جنگل سے ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر کے چلی آ رہی ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک جنگل سے ہرنی لے کر کے آ رہی ہے اور میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی اور ہو کر کے کہنے لگی اے آقا سونے آقا پیارے آقا جو پہلے بچہ آیا تھا وہ بھی میرا تھا وہ چھوٹا والا تھا ابھی بڑا والا بچہ میں لے کر کے آئی ہوں آقائی سے قبول فرما لے میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں مگر فاطمہ کے لال کا رون برداشت نہیں کر سکتی دشتِ بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا بولو یا حسین دشتِ بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا بولو یا حسین دشتِ بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفہ کا مدینہ بنا دیا دشتِ بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفہ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفہ کا مدینہ بنا دیا موسطفہ بولو ماشاءاللہ یہ پتہ چل جاتا تھا کہیں بھی یہ جلسہ بھرہا تو یہ پہنچ جاتا ہے شوق پتہ نہیں کون کیا ہے کسی کو حقیر مجانگا آپ سمجھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں تو یہ میں اس نے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں میں دعا کرو اللہ حسین اچھا کرو پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ رسول اللہ ہر ذر کو نجف کا نگینا بنا دیا ذرا پیار سے بولو ہر ذر کو نجف کا نگینا بنا دیا اور تم نے حسین مرل کو جینا بنا دیا یا حسین بلو اور تم نے حسین مرل کو جینا بنا دیا وہ کہہ رہتے پھوڑے میں سمجھ رہا کرنا منا ہے نا تجارت سے نہیں کر سکتے سلام کلام دی سب چھت منا نا نا اور نبی منبر شریف میں کھڑے گا خطوہ پھڑے گا اتنے میں حسین آیا ہے آ رہے تھے بچے سے پاؤں میں پاؤں خطر آیا گھر گا جیسے پھرے نبی نے خطوہ پھڑ دیا اور سیدھے گئے تو ان سے بھی محبت کرنا بیٹھے ہوتے تھے پوڑھی عورتیں چرچہ کر رہے ہیں نہیں وہ وہ کو بتا رہی ہے دیکھو یہ وہ فاتمہ کے لات لے ہیں یہ وہ آلے رسول ہیں اگر اگر فاتمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی اللہ برکتہ فرمائے اگر فاتمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی اور حسین بولے لگے تو جنت سے پریشتے جھولا جھولانے آ جاتے تھے یہ وہی حسین ہے یہ صبح ہو ہوتی اب رو رو سے کہنے لگا نہیں جانا ہمیں کپڑے چاہیے نئے کپڑے چاہیے تو ان کے رونے پر اللہ نے جنت سے کپڑے بھجا دیئے تو وہی حسین ہے حسین پاک آگئے نماز جنازہ پڑھا لے جنازہ رکھا کپڑا دیچ گیا نماز پڑھا دیتا نماز کے بعد حسین پاک نے دعا دیا اے اللہ اس کی مختلف طرف ہم بجھے بتاؤں اگر حسین پاک جس کے لئے دعا کر دے کیا وہ بخشا نہیں جائے گا وہ بخشا جائے گا مگر سنو حسین پاک نے نماز جنازہ تو پڑھا دی یہ سننے کی بات ہے نماز جنازہ تو پڑھا دی پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھ بھائے لوگ دعائیں کرانے لگے لیکن دعاؤں کے بعد حسین پاک جب اپنی جوتیوں کی طرف چلے تو جوتیوں کے بعد جب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑا شخص ہے جو بوڑا بزرگ ہے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے امامہ شریف پندہ ہوا ہے حسین پاک کی جوتی اٹھا کر کے اپنے یہاں پاؤں پہ رکھ کر کے وہ بوڑا حسین پاک کی جوتی صاف کر رہا تھا لوگوں سنو حسین پاک کی جوتی وہ اپنے کپڑے سے صاف نہیں کر رہا تھا وہ اپنے دامن سے صاف نہیں کر رہا تھا کسی پرش اور مخملی کپڑے سے صاف نہیں کر رہا تھا بلکہ جو امامہ شریف پہنے تھا اس امامے کا یہ جو شملہ ہوتا ہے اس شملے سے حسین پاک کی جوتی صاف کر رہا تھا لوگ دیکھ رہے ہیں ارے یہ کون پوڑا ہے کتنا قیدت مند ہے آل رسول سے محبت کرتا ہے کون اتنا پیارا ہے لیکن چہرہ ڈھکا ہوا ہے وہ صاف کر کر کے اس نے چوتی صاف کر کے رکھ دی کہنے لگا نبی کے شہزادے نبی کے نوا سے لو اپنی چوتی پہن لو آقا حسین نے جیسے ہی چوتیوں میں پاؤں ڈالا اس نے حسین کے پاؤں پکڑ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا حسین پاک کی آنکھوں میں آسو آگئے کیونکہ یہ نبی کے نوا سے تھے کہنے لگے اوہ بزرگ شاخ مجھے پتہ نہیں تم کون ہو کیا تم مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤگے اہلے پیس سے محبت کرنے والا کون ہے کیا اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا جب اتنا کہا تو وہ پورے شخص کہنے لگے اے نباسہ رسول اے شہزادہ رسول اے فاطمہ کے لادلے اے علی کے دلارے میرا راز فاش مت کرو میرا راز فاش مت کرو میرا راز فاش مت کرو حسین بولے تمہیں پتہ ہے تم نبی کے صحابی ہو کیا تم نے نہیں دیکھا اگر میں نبی کی پیٹ پہ پیٹ گیا تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اگر میں چمہ کے دن گر گیا تو نبی نے جا کر کے مجھے اٹھایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہرنی نے پچا میرے وجہ سے لا کر کے دیا میں نے جو بھی ست کر لی میرے نانا نے کبھی اسے نہیں ٹالی تمہیں معلوم نہیں ہے میرا نام حسین ہے تمہارا چہرہ دیکھنا ضروری ہے ارے کھولے چہرہ کھولو میرے کہنے پر میرے نانا بھی میری بات نہیں ٹالتے تھے تمہیں بھی نہیں ٹالنی چاہیے جب اتنہ کہا تو وہ جذبات میں کھڑے ہو گئے اور ہو کر کے کہنے لگے اے نواز اے رسول اے شہزاد اے رسول تم پہ میری جان قربان میرے ماباپ قربان میری کردن مانگو کردن دے دوں گا خون کہہ کے قطرہ مانگو خون کہہ کے قطرہ دے دوں گا ارے یہ کیا چیز ہے جو مانگو وہ دے دوں گا آپ نے اپنا چیرہ ہٹایا لوگوں نے دیکھا تو سنو وہ کوئی آج کا مولانا نہیں تھا کوئی ایسا و ایسا مفتی نہیں تھا یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے جن سے تقریباً پانچ ہزار حدیث مر بھی ہیں یہاں شہزاد اے رسول میں نے دیکھا تمہارا مقام شائر کیا بولا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا نہیں بولو گے پیچھے والو آپ رتبہ حسین کا زرہ پیار سے بولو گے مانگر پڑھو گے مجھو بات میں کوئی پتہ نہیں نات میں منقوت جوڑ گے منقوت میں نات جوڑ گے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا زرہ پیار سے بولو گے کونین میں بلند ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا اور پرش زمین سے غرش تک شہران حسین کا بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین بے مسلو گئے جہاں میں جیسے نا آپ لوگی تاریخ کی دنوں نے کیوئی کے ذریعے میں تاریخ ہوئی ہے آپ سم ملکات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرکت ہے اس سے بھی اچھے آج شمع ہو گئے میری آواز مات دیکھو آج پرش تقریر میں ملک گیا تھا آج پرش تقریر ہوئی پھر لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں یا میں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا کچھ بھی سمجھ رہا تو ایک جرد گھنٹا اور لوگوں نے پسینے میں دیکھ ہے جس کی وجہ سے گلے میں ہلکر کا درد و خراشت آواز کوئی بھر بھر آ رہی مگر کوئی بات نہیں چھوڑا کچھوڑا 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 کچھو� موسیقی کون اینوں میں بلند ہے رتبہ حسین کا موسیقی 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 اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا رکھا رکھتے ہیں توجہاں نا یار بندین اچھا کام کیا ہے بہت سارے لوگ ناچنے والی عورتوں کو ملاتے ہیں ناچنے والی عورتیں ملی نہیں رہی ہے محلے گے نہ بھنگئی کامی ہے کار گئے بنیاں بنیاں نتاری اور ہو رہی ہے کمریاں اچھا بدل کیا جانا نکلایا رہی اور ہے کمریاں نہیں اکتا مولا کمرہ پرکھنا توجہ چلو کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ کیا ختم کردے کیا کردے ختم آجا بند کردے چلو ٹھیک بڑا 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 بند کردو یہ اندر اندر کے رہنے توجہ چلو ٹھیک باز میں یہ تولی بات پوری کرنے پڑھو آجے بند کردے سوچو ٹھیک merge پڑھو شریف اس پیچھے والے نہیں پڑھو جو پرکی آگے بید کردے پڑھو پڑھو سمی سے غرش تک شہرہ حسین کا اور بے مصلو ہے جہاں میں کمبا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا حسین پاک نہ دیکھا تو حضرت ابو برے رہتے اور سنو آخری باں سن لو بس دو چار منٹ میں پوری کیے دیتا ہوں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی آواز آ رہی آپ کو سنو ذرا اللہ اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے ادھر سے حضرت عمر آ رہے تھے ذرا توجہ رکھو حضرت عمر کی محبت دیکھو حضرت عمر رضی اللہ گتالا غن ہو ہو آ رہے تھے دیکھا موڑ پہ آگے حسین ادھر سے عمر نے دو قدم پیچھے ہٹائے حضرت عمر آگے کہنے لگے نواز رسول کیا نبی کی سنت ادا کرنے نہ دو گے چاہتا ہوں نبی تمہیں چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے میں چاہتا یہ ہوں ہاتھ دے دو ذرا پوسا دے لوں حسین نے ہاتھ بڑا دیا حضرت عمر نے ہاتھ کو چوم لیا چومنے کے بعد کہنے لگے اے شہزادہ رسول آپ میرے گھر کیوں نہیں آئے بہت دنوں سے نہیں آئے حسین پاک کہنے لگے اے امیر المؤمنین حضرت عمر ماملہ یہ نہیں ہے میں تو گیا تھا مگر آپ اندر کسی چیز میں بھی زی تھے مصروف تھے اور آپ کے بیٹے عبداللہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا جب دینے جانے کی جازت نہیں تو پھر میں کیسے جا سکتا ہوں میں بھی نہیں گیا واپس آ گیا حضرت عمر نے چیخ ماری اور رو کر کے کہنے لگے اپنا ماما شریف اتارا اتارنے کے بعد نیچے رکھ دیا اور اپنے بالوں کو پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہنے لگے حسین میرے بیٹے عبداللہ جیسے حسین تم پہ ہزار عبداللہ قربان ہو تمہارے لیے آنے کی جازت تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے ارے حسین سنو یہ عمر کے سر پہ جو حصت کے بال ہیں یہ بھی تمہارے نانا کی دیئے ہوئے ہیں تمہارے خاندان کے دیئے ہوئے ہیں جو دہکتی ریت کے بس تر پہ سویا وہ حسین چلتے چلتے سن لو والدو شیر دیدی سے جو دہکتی ریت کے بس تر پہ سویا وہ حسین جو دہکتی ریت کے بس تر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین اور جو جواں بیٹے کی مئیتی پہ نہ رویا وہ حسین جو جواں بیٹے کی مئیتی پہ نہ رویا وہ حسین اور جس نے ہنس کر پینی آجان میں شہادت تھی وہ حسین بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین تاتا حسین آیت پڑی تھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا بہربان ہے قل لا اسألوکم علیہ اجروں اللہ موضتت فی القربہ اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے جو تمام نعمتوں کے نوازا ہے میرے مولا نے تمام نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کا عجر اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے صرف یہ جاتا ہے کہ وہ نبی کے دھروانوں سے محمد پر پہتے ہیں اس میں ایک بات سنو آخری بات پکی والی بات سنو اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اہل بیت کا دامن پکڑ رہوں اور صحابہ کا چور دوں وہ بھی گمراہ مرہ اور جو یہ چاہے کہ میں صحابہ کا دامن پکڑ رہوں اہل بیت سے مخالفت پڑڑ وہ بھی گمراہ کامیاب سبھی ہوگا جب اہل بیت کا دامن بھی ہو صحابہ کا دامن بھی ہو اللہ رسول تمام ولیوں سے محبت کرنے والا ہو سمجھ میں آگے بات پانچ وقت کی نمازیں پر چہرے سے جاڑی اور سر توپی تمام خرافاتوں کے اج جاؤ بج جاؤ جتنی آج کل خرافات ہو رہی ہیں یہ دیکھو شریعت مصطفیٰ میں ہی ہیں کہ نہیں ہیں شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے باہر مت نکلن یہیں سے بات شروعی تھی ورنہ لوگوں کا یہ مشن تھا کچھ مولیوں کو پیسے جگر کے صاحب اللہ قادی تھی تاکہ یہ مسلمانوں کے بچے حسین پاکتا جو مشن تھا اس سے ہڑ جائیں کھیل میں کود میں ناج میں دھول ساتھ میں ان میں لگ جائیں اور اصلی چیز بھول جائیں آج وہ ہو گئے ہمیں پھر اس لئے ہم تقریرے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اپنی وہ باتیں زیادہ آئیں تاکہ پتا چلے ہمارا ایمان کیا ہے سب سے مقدم ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان سب سے مجھے ایمان ہوگا تو سنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے جس کے عوم کا ایمان مضبوط ہو تو اسے کوئی بھی عوم جھکا نہیں سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری ملعبت ہو گئے آپ کو بھی ملعبت ہو گئے جو غلط ہو گئی یہ ملعبت فرما دے سب لوگ پڑی آس پر اللہ رب من کل موسیقی